نمشکر یہ گزل جو میں آج پرستط کر رہا ہوں یہ پدمشری ندا فاضلی جی کی ہے اور اس گزل میں زندگی کو دیکھنے کا ایک اچھا نظریہ انہوں نے یہاں ورنن کیا ہے اور اس میں جو باتیں انہوں نے بتائی ہے وہ کافی ریالیسٹک اور پریکٹیکل ویزڈم کی ہے وہ کہتا ہے کہ زندگی میں میوچول ایڈجسمنٹ ہونا چاہیے اسی پرکار ہمارے من کی بھی یہ تیاری ہونا چاہیے کہ we should be able to accept life as it is and at the same time we should keep our dignity and our resolve وہ کہتا ہے کہ ہمیں جدی ہماری زندگی کا سفر آسا کرنا ہے تو کیا کرنا چاہیے کچھ تم بھی بدل کر دیکھو کچھ ہم بھی بدل کر دیکھیں that is the formula that the shair is suggesting وہ کہتا ہے ممکن ہے سفر ہو آسا اب ساتھ بھی چل کر دیکھیں کچھ اچھے دن آئے تو اس کا پورا مزا لٹنا چاہیے اور برے دن ہو difficult days ہو تو اس کو bravely face کرنا چاہیے سورج کی تپش بھی دیکھیں شولوں کی کشش بھی دیکھیں سورج کی تپش بھی دیکھیں شولوں کی کشش بھی دیکھیں اب کے جو گھٹائیں چھائیں برسات ہمیں چل کر دیکھیں سو when the days are favourable and happy make the most out of it and enjoy it fully ایک اور اہم بات انہوں نے اس گزل میں بتائی ہے کی ہمیں لگتا ہے کی life is very monotonous وقبوئی وقبوئی جینا ہم جی رہے ہیں شروع شروع میں ایسا لگ بھی سکتا ہے لیکن ہمیں optimistic ہونا چاہیے کی منظر بدل جائے گا اور اس کے لئے تھوڑا سا دور چل کے دیکھنے کی بھی اچھا ہونے چاہیے we should not jump to any conclusions very fast دو چار قدم ہر راستہ پہلے کی طرف ہوتا ہے nothing new in that شاید کوئی منظر بدلے کچھ دور تو چل کر دیکھیں تو ایسی انیک practical wisdom کی باتیں انہوں نے اس گزل میں بتائی ہے تو ابھی ہم اس گزل کو ترنم میں سنتے ہیں جس کے لئے طرز میں نے بنانے کی کوشش کی ہے کوشش ہی نخیر تیراندر تیرا ناد 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 ممکن ہے سفر ہو آسان ممکن ہے سفر ہو آسان اب ساتھ بھی چل کر دیکھے ممکن ہے سفر ہو آسان اب ساتھ بھی چل کر دیکھے کچھ تم بھی بدل کر دیکھو کچھ تم بھی بدل کر دیکھو کچھ ہم بھی بدل کر دیکھے ممکن ہے سفر ہو آسان ممکن ہے سفر ہو آسان اب ساتھ بھی چل کر دیکھے کچھ تم بھی بدل کر دیکھے ممکن ہے سفر ہو آسان ممکن ہے سفر ہو آسان سورج کی تپش بھی دیکھی شولوں کی کشش بھی دیکھی سورج کی تپش بھی دیکھی شولوں کی کشش بھی دیکھی اب کے جو گھٹائے چھائے بر ساتھ میں چل کر دیکھے ممکن ہے سفر ہو آسان اب ساتھ بھی چل کر دیکھے کچھ تم بھی بدل کر دیکھو کچھ ہم بھی بدل کر دیکھے ممکن ہے سفر ہو آسان دو چار قدم ہر رستہ پہلے کی طرح لگتا ہے دو چار قدم ہر رستہ پہلے کی طرح لگتا ہے شاید کوئی منظر بدلے شاید کوئی منظر بدلے کچھ دور تو چل کر دیکھے ممکن ہے سفر ہو آسان اب ساتھ بھی چل کر دیکھے کچھ تم بھی بدل کر دیکھو کچھ ہم بھی بدل کر دیکھے ممکن ہے سفر ہو آسان اور آخر میں ایک بڑی کام کی بات انہوں نے یہ بھی بتائی ہے کہ ہمیں اپنا اگوٹیزم بھی چھوڑ دینا چاہیے ہم کو ہی سب کچھ معلوم ہے ہم ہی ہمیشہ کریکٹ ہیں یہ سمجھ دیں کہ کوئی ضرورت نہیں ہے دنیا کی جو نصیحت ہے اس کو بھی تھوڑا تھوڑا جدی ہم عمل کریں گے تو پاس آف آور لائف will be very smooth and without thorns as they say تو اس شیئر میں وہ کیا کہتا ہے دیکھئے اب وقت بچا ہے کتنا جو اور لڑے دنیا سے اب وقت بچا ہے کتنا جو اور لڑے دنیا سے دنیا کی نصیحت پر بھی تھوڑا سا عمل کر دیکھے تھوڑا سا عمل کر دیکھے ممکن ہے سفر ہو آسان اب ساتھ بھی چل کر دیکھے کچھ تم بھی بدل کر دیکھو کچھ ہم بھی بدل کر دیکھے ممکن ہے سفر ہو آسان ممکن ہے سفر ہو آسان ممکن ہے سفر ہو آسان جاتے جاتے ایک بہت مزیدار بات آپ کو اس گزل کے بارے میں مجھے بتانی ہے میں صرف آپ کو suggest کر رہا ہوں ڈھونڈنا آپ کا ہی کام ہے اس گزل میں شائر کا ایک autographical بھی element ہے autobiographical بھی element ہے وہ کیا ہے وہ میں آپ کو یہاں نہیں بتاؤں گا میں آپ کو صرف اتنا suggest کرتا ہوں کہ یو ٹیوب پہ ایک ویڈیو ہے اس کی ٹائٹل ہے می سٹوری مالتی جوشی فازلی پارٹ ٹو آپ اس ویڈیو کو ضرور دیکھی ہے تو اس گزل میں جو autobiographical element ہے وہ آپ کو پڑھنے کو ملے گا اور آپ کو بیتے ہیں so بیتے ہیں شکے